1923 میں سیالکورٹ میں پیدا ہونے والے کلدیپ نائر کا 23 گست 218 کو دہلی میں انتقال ہو گیا ان کی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے ان کی پوتی اپنے دادا کی لاش کی کچھ باقیات دریائے راوی میں بہانے کے لیے لاہور پہنچی انہوں نے شادرہ کے مقام پر باقیات کو دریائے میں بہایا پوری زندگی انہوں نے اپنے محبتی جلائی ہیں دونوں کرفوں کے لیے کہ بھائی چارہ اور امن اور ہم دوستی رکھیں اس موقع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات کی خواہش کا شدت سے اظہار سامنے آیا مختلف انجیوز کے نمائندے بی مندرہ نائر کے ہمراہ تھے اتزاد احسن خصوصی طور پر تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے برسغیر کے تمام ممالک میں درمیان وہ امن دوستی آجتی اور ان کی ترقی عوام کی ترقی ان کی ساری سوچ تھی کلدیپ نائر کی باقیات قدرہ راوی کے پاکستانی حصے میں بہانے کا ایک مقصد امن کا پیغام دینا بھی تھا کلدیپ نائر اپنی تمام عمر پاکستان اور بھارت کے درمیان اچھے تعلقات کے لیے کوشہ رہے اور مرنے کے بعد بھی ان کا یہی پیغام ہے اگر دونوں ممالک اس کو سمجھیں تو کیمرمن سلطان محمود کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوز